اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پشاب اور حوا کا خرج جانے کا وحم ہوتا ہے تو نماز کیسے پڑھیں تو یہ ہے کہ اگر نماز میں پشاب کی کترے یا حوا خرج جانے کا وحم ہوتا ہے تو آپ اس کا خیال نہ کریں آپ اس پہ توجہ نہ کریں اکثر لوگ جب وضو کرتے ہیں تو اتنا پانی ضائع کرتے ہیں بار بار اپنے ہاتھ دو رہے ہیں اور غسل کرنے لگیں تو ایک گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں حالانکہ یہ کام کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے دیکھیں فقی استعلاع میں وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو اس کے لئے پانی کی بھی حد موین کی ہے کہ اتنے پانی سے وضو کرنا چاہے ہیں تو جب وضو کرتے ہوئے غسل کرتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے تو اس کے بعد جب وحم ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ذینی بیماری ہوتے ہیں وہ ہر مسئلے میں ایسا شک کرتے ہیں لہذا ایسا شخص کو آپ نے شک کی پرواہ نہیں کرنے چاہے اور وضو اچھے طریقے کے ساتھ جس طرح وضو کیا جاتا ہے وضو کر کے نماز پڑھ لیں لہذا آپ نے وحم کی پرواہ نہ کریں آپ کی نماز جوہاں وہ ٹھیک ہے موسیقی موسیقی